سبھی دوستو کو نمسکار جائے ہنمن ریسنگ آپ سبھی کا یوٹیوب چینل میں سواگت کرتا ہوں دوستو آج کے ویڈیو میں بات کریں گے پریورٹ شیئرس اینڈ پوٹینٹ اینڈ پوٹینٹ کوششن ہے یہ ٹیڈسمن ایکجام کے لیے ہیں یعنی ٹیڈسمن کوششن ہے اور یہ ٹیڈسمن ہے سپائی کرمچاری کے لیے جو کی پوسٹ او کانسٹیبل جس کو ایس کے بولا جاتا ہے یونٹ ون کا ایکجام ہے دوستو جن لوگوں نے شیار پی اپ میں ہونے والے ایکجام کے لیے اپلائی کیا ہے جتنے بھی ٹیڈس ہیں اس میں سے ایک ٹیڈس ہے سپائی کرمچاری جو کی سب سے زیادہ ویکنسیز باہر آئی ہوئی ہیں اور پھلال میں اس کا جلدی ہی ایکجام ہونے والا ہے تو دوستو آج ہم کچھ پچاس قویشن جو صرف ٹیڈس کے ہیں ان پر بات کریں گے وہ بہت ہی مہتپور ہیں چلتے ہیں قویشن نمبر ایک پہ قویشن نمبر ایک ہے پالشدار بستو کی سپائی کی جاتی ہے ال سی کے تیل سے بی تارپین کا تیل سے سی اپروک دونوں سے دی اپروک سب ہی سے تو دوستو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے سی پھر سن نمبر دو ہے ایلمونیوم کی بستو کو کس سے ساپ کرنا چاہیے تو دوستو اس میں اے ہے سابون کے پانی سے بی ہے نیبو رگڑ کر سی ہے گرم راک سے رگڑ کر ڈی براسو سے تو دوستو اس کا جو دو کا ہے اے ہوگا نیبو سے نہیں رگڑ سکتے ایلمونیوم کو پیتل کو رگڑ سکتے ہیں گرم راک سے بھی نہیں اور براسو سے بھی پیتل ساپ ہوتا ہے پھر سن نمبر تین ہے پیتل اور تامبے کی بستو کو کس سے ساپ کرنا چاہیے یعنی پیتل ہے اور تامبہ ہے تو اے سابون کے پانی سے بی ہے نیبو رگڑ کر سی ہے گرم راک سے رگڑ کر ڈی ہے براسو سے تو دوستو اس کا سی ہوگا گرم راک سے رگڑ کے ساپ کر سکتے ہیں اگر دونوں دو ہاتھوں کی بستویں ہیں پھر سن نمبر چار ہے پیتل کی بستو کو کس سے ساپ کرنا چاہیے اے سابون کے پانی سے بی نیبو رگڑ کر سی گرم راک سے رگڑ کر ڈی براسو سے تو د اس کا براسو رائی چانسد ہوگا پھر سن نمبر پانچ ہے پھنیچر کی سپائی کس سے ساپ کرنی چاہیے یعنی پھنیچر جو ہوتا ہے اس کو کس سے ساپ کرنا چاہیے لسی کے تیل یا سپریٹ سے بی نیبو رگڑ کر سی گرم راک سے رگڑ کر ڈی براسو تو دوستو اس کا ہے لسی کے تیل یا سپریٹ سے پھر سن نمبر چھے الیکٹرونک بیسٹ کو جلانے سے کون سی وسیلی کے ستپن ہوتی ہے اس کا مانب شریف پر کیا پرباہ پڑتا ہے شارعرک گاس میں کمی ہو جاتی ہے بی پرزرن چھمتا میں کمی ہو جاتی ہے سی پرتیروز چھمتا میں کمی ہو جاتی ہے ڈی اپروک سبھی تو دوستو اس کا اپروک سبھی آئے گا آنسر پرسن نمبر سات پرسن نمبر سات ہے الیکٹرونک بیسٹ کو جلانے سے کون سی وسیلی گیس ستپن ہوتی ہے یعنی کہ جو بھی الیکٹرونک کچرہ ہوتا ہے اس کو جلانے سے کون سی گیس ستپن ہوتی ہے اے آکسیجن بی میتھین سی نیرو ٹوکٹس اور ڈی اپروک سبھی تو دوستو سات کا جو ہے اس میں سی اپسن رائٹس ہے پرسن نمبر آٹھ ہے الیکٹرونک بیسٹ کو جلانے سے کون سی وسیلی گیس ستپن نہیں ہوتی تو دوستو آپ کو اگر شپائی کرمچاری کا ایک جام پاس کرنا ہے تو ایک ہم نے کورس بنایا ہے اس کورس کو آپ لے سکتے ہو جس میں ٹوٹل چالیس کے لگ بک ٹوپک ہیں ان ٹوپک کو آپ اگر ای بوک کو پڑھ لیں تو کوئی بھی اس طرح کے جو پویسٹن آئیں گے جیسے اس میں سے دو تیہنی ٹوپک سے پویسٹن ہیں آپ کے لئے ہو جائیں اور دوستو یہ ایک چیز اور میں بتا دیتا ہوں پہلے ہم نے اس کورس کا پرائز دو سو پچاس رو پہ رکھا تھا لیکن ابھی ریکویسٹ پر کیونکہ پیسوں کی کمی ہیں لوگوں کے پاس یا انہوں نے ریکویسٹ کیا تو صرف نائن ٹو نائن میں آپ الگ الگ پی ڈی اپ لے سکتے ہیں جو دسکیپسن میں اس کا لنک دے دیا جائے گا یا میرے کونٹیکٹ پر آپ بات کر کے پوری پی ڈی اپ لے سکتے ہیں جس میں جی کے جی ایس میٹھ ریجنگ ٹیٹ کے سبھی کوسٹن ہوں گے پیس نمبر آٹھ ہے الیکٹرنک ویسٹ کو جلانے سے کونسی وسیلی گیس اتپن نہیں ہوتی تو آپ کو جانکاری ہونی چاہیے میتھین ٹی سی ڈی ڈی نیرو ٹوکٹس یا پروک سبھی تو دوستو آپ کو پتا ہونا چاہیے کونسی گیس کس کو جلانے سے یا کس سے نکلتی ہے جیسے میتھین گیس ہمیسہ دلدلی بھومی سے یا گوور دوارہ جو گوور گیس بنائی جاتی ہے اس کے دوارہ ہی نکلتی ہے پیسن نمبر نو ہے ترکاری پھل اتیادی کو کس سے ساب کرنا چاہیے اے السی کے تیل سے اسپٹس سے پروٹوشیم پرگرنیٹ کے ویلے سے گرم راک سے رگڑ کر براسو سے تو دوستو اس کا ہوگا بھی پوٹ آس جو ہوتا ہے اس سے جو مان لیا آپ پانی میں ڈالنے کے بعد آپ کرنا چاہیے پیسن نمبر دس ہے روک کے سنکرامن کی روک تھام کے لیے کون سا ایک مات مہت پون طریقہ ہے اے انٹی وائیوٹکس دو کیول پانی سے ہاتھ دونا سی ہے پانی اور ساون دونوں سے ہاتھ دونا کوئی راستہ نہیں ہے تو دوستو آپ کو میں بتا دوں روگوں کو سنکرامن کے لیے جس پرکار آج کی ڈیٹ میں بھی کرونا پھیل رہا ہے سب سے بیسٹ پائے ہیں پانی اور ساون دونوں سے اپنے ہاتھوں کو سن رائٹس ہوگا پرسن نمبر گیارہ ہے ویقتی کو کتنی بار دانت ساپ کرنے چاہیے دوستو ویسے تو ہم دن میں ایک ہی بار کرتے ہیں لیکن دن میں ایک بار بی دن میں دو بار سی دن میں تین بار دن میں چار بار تو ڈینٹلز جو ہوتے ہیں بسے سگیہ جو ہوتے ہیں ان کے انصار کم سے کم آپ کو دو بار دانت ساپ کرنے چاہیے صبح اور ساہم کو سونے سے پہلے پرسن نمبر بارہ ہے جیوک افسسٹ جیوانوں کی ساہتہ سے کم سمیہ میں ہو جاتے ہیں گھٹت ہو جاتے ہیں اب گھٹت ہو جاتے ہیں اب سیسٹ ہو جاتے ہیں افسوسٹ ہو جاتے ہیں تو دوستو اس میں جو ہے بھی اوپسن سہی ہے اب گھٹت ہو جاتے ہیں پرسن نمبر تیرے ہے ہم دینی کارجوں کے دوران جو عوضہ بس تو پھینک دیتے ہیں ویٹ کیا ہوتی ہیں ایک کچھرہ ہوتی ہے خراب سمان ہوتا ہے سی ٹوٹا پھٹا سمان یا پروک سبھی تو اس کو ہم کچھرے کی سینی میں رکھتے ہیں دوستو پیسل نمبر چودہ ہے ابششت پدارت تو کو تھوس ڈیڈ ڈیس کے روپ میں کیا جا سکتا ہے یعنی ابششت پدارت یعنی کی کچھرا کس کس روپ میں جیسے تھوس تو دیا یہ دراب اور ترل کے روپ میں ترال اور گیس کے روپ میں دراب اور گیس کے روپ میں ڈی ہے دراب اور اپششت کے روپ میں تو دوستو اس میں جب دیکھو گے سی اپسن ہے چلے تھوس ہے تھوس بھی ہو ہو سکتا ہے کجرہ دراب بھی ہو سکتا ہے اور گیس کے روپ میں بھی ہو سکتا ہے پیسل نمبر پندر ہے ترکاری پھلیتیادی کو کس سے ساپ کرنا چاہیے تو دوستو یہ پویسٹن دوارہ ریپیٹ ہو رہا ہے پوٹاس پاگرنینڈ کے ویلے سے کرنا چاہیے پیسل نمبر سولہ ہے گھنی آوادی چھت کس سمسچہ سے ادھیک پیڑیت ہے دوستو میں سے جہاں پر گھنی آوادی ہیں جو اس میں دیئے ہیں سبھی سمسچہ جو ہے ہوتی ہیں لیکن آپ کو بیسٹ اپسن سننا ہے جیسے پردوسن کا بڑھنا جن سنگیہ کا بڑھنا گندگی کا بڑھنا سبھی تو سولہ کا دوستو اس میں سی ہے سب سے جو ادھیک بولانا سمسچہ سے ادھیک پیڑیت ہے سمسچہ تو سبھی ہیں یہ لیکن سب سے بڑی سمسچہ کونسی گندگی کا بڑھنا ہو جاتا ہے جس سے سبھی سمسچہ ہوتپن ہو جاتی ہے پھرسن نمبر سترہ گندگی کو ہمارے تک پہنچانے والے کیٹ کون کون سے ہیں اے مکھیا ہے بی انیا کیٹ ہے سی پروک دونوں پروک میں سے کوئی نہیں تو مکھیا اور انیا کیٹ بھی گندگی کو ایک بکتی سے دوسرے بکتی اکستان سے دوسرے بکتان تک بھیجتے ہیں تو دونوں کا سی ہوگا یعنی سترہ کا سی اٹھا رہے ٹھوز کچھرا پر بندن کہاں تک سی میں تھا دوستو جیسے کہ بھارت دیسہ دیش یہاں پر ہم پوری طرح سے ہر چیز میں بکشت نہیں ہے یہاں پر پوچھا گیا تھوز کچھرا پروبندن کہاں تک جیسے مان لیا کچھرا پروبندن کا جو آپ کوٹس لیں گے ہمارا اس میں ہم نے پورا گیل دیا ہے تو آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں شہروں تک کسو تک گاموں تک ڈی اپروک سویت تو صرف کچھرا کا جو پروبند کیا جا رہا ہے وہ شہروں میں بھی صرف بڑے شہروں میں جیسے دل لی بمبائی کلکتہ ہیدراباد لگنا ہو ان میں ہی جو چھوٹے شہر ہیں ڈسٹک لیبل کو ان میں بھی آج بھی نہیں کیا جا رہا تو شہروں تک ہی یعنی کی ہم کچھرے کا پروبندن یعنی کچھرے کا منیجمنٹ جو کر پا رہے ہیں یعنی کی کچھرا بننے کے بعد اس کا جو اپسیسٹ ہیں ان کو صحیح طرح سے عاوشہ یا ری سائیکلنگ کس کا کیا جا سکتا ہے کس کا خاد بنایا جا سکتا ہے کس کا دوسرے پارٹس میں دوارہ یوج کیا جا سکتا ہے اس طرح کا جو ہم منیجمنٹ کر رہے ہیں شرپ شہروں تک ہی اس کا ہے پریشن نمبر انیس ہے گھریلو کچھرا کیا ہوتا ہے گھریلو سبجی بچہ ہوا کھانا بھی گھریلو پھلو کے چھلکے گھریلو انڈوں کے کھوکلے کھا جو پروک تو دوستو یہ پروک سبھی جو دیئے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں گھریلو کچھرا ہوتے ہیں پریشن نمبر بیس ہے خطرنا کچھرا کون سے ہیں بچہلے پدارت تو دوستو اس پی ڈی اپ میں جو ہم نے ایک تھوری کی بک بنائی ہے جو آپ کو کورس میں مل جائے گی یا آپ ان لائن کورس لیں گے اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تو دوستو اس میں پورا کچھرا کیا ہے ٹھوس کچھرا کیا ہے گیسیہ کچھرا درویہ کچھرا کیا ہے اور خطرنا کچھرا کیا ہے جیسے ڈسٹ بین کیا ہے ڈسٹ بین کے پرکار ڈسٹ بین سب کچھ اس میں بستار سے دیا گیا ہے صرف آپ کو نائنٹی نائن روپے خرج کرنے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتے نائنٹی نائن روپے لیکن ہاں اس سے پہلے اس طرح کا کوئی کورس بھی کہیں آپ کو لفظ نہیں ہوگا لیکن میں نے اپنے ڈیپارٹمنٹ میں جو کوششن پوچھے جاتے ہیں اس کے سلویس کے عدار پر میں آپ کو ایک بہت اچھا کورس دے رہا ہوں جس نے بھی پڑھ لیا کوئی بھی پیس میں پھیل ہونے والا نہیں ہے تو دوستو اس میں اپروک سبھی آ جائے گا پھرسن نمبر اکیس ہے جھاڑو کے پرکار ہیں ناریل کی جھاڑو یا تار کے پتک کی شکری اپروک سبھی تو دوستو اس میں اپروک سبھی والا ڈی اپسن صحیح ہے پھرسن نمبر بائیس نم میں سے کون سا تت ای کچھرائی ویسٹ کا کارن ہے اے سیسا بی کیڈیم سی بوریم ایم برومائٹس یا جو والا جو مادک ہیں اپدارت ہیں ڈی اپروک سبھی تو دوستو اس میں جو ہے سی اپسن بلکل ڈائٹس ہے پھرسن نمبر تئیس مرکری کس پرکار کا کچھرا ہے تو دوستو اے کی لکٹرو جو ای کچھرا ہے بی جے بک کچھرا ہے سی جو ہے اے جے بک کچھرا ہے یا اپروک میں سے کوئی نہیں تو دوستو ای کچھرا ہے مرکری یعنی کی ای کچھرا کی سینی میں آتا ہے پھرسن نمبر چوبیس ہے نم میں سے کون ای کچھرا ای ویسٹ کا بس میں مکشہ یوگدان ہے جیسے اس میں دیا گیا ہے ریپریز ایٹر فریز واسنگ مٹین ڈیس وارٹر چھوٹے گھرل اپکران جیسے ٹوشٹر کوفی کی نرماتہ جو ہوتے ہیں اپکران جو ہوتے ہیں لوہ کے ہیئر ڈیسر پرسنل کمپوٹر ٹیلی فون موبائل لیپٹوپ پرنٹر اسکینر پھوٹوگراف گیس سلنڈر چیملی اور گھریل اپکران دوستو اس میں جو ایک نمبر دو نمبر تین نمبر دیئے یعنی کی اپسن دیئے ہیں وہ صحیح ہیں لیکن چوتھا جو ہے گیس سلنڈر ای کچھرے میں نہیں آتا اور نہ ہی چیملی اور گھریلو جو اپکران بڑھتا نہ ہوگے آپ کے گھر میں یوج ہونے والے جو بھی اپکران ہیں جیسے آپ چھوٹے موٹے جو اپکران یوج کرتے ہیں گھر میں جیسے گلاس ہے کیتلی ہے بوتل ہیں وہ سب ہی کچھرے میں نہیں آتے اس میں ایک دو تین یعنی کی اے اپسن چوبیس کا بلکل صحیح ہے پھر سن نمبر پچیس ہے نارل کی سیکھ کی جھاڑو کس کی سپائی میں کام آتی ہے پک کے ایم کٹھوڑ پھرس ساپ کرنے کے لیے چکنی پھرسوں کے لیے اپروک دونوں کے لیے پھرس کوئی نہیں تو نارل کی سیکھ جو ہے جو ہے پریوک کی جاتی ہے آپ کو پتہ ہونے چیئے پکے ہیں ایک ٹھوڑ پھرس ہونا دوستو جو ہم نے ای بوک بنایا ہے یعنی کی جو کورس بنایا ہے اس میں سپائی میں ہونے والے پریوک ہونے والے اپکران سپائی میں پریوک ہونے والے کہنے مطلب پدارت جیسے اپکران آجائے گا آپ کی بروس ہو جائے گا جھاڑو ہو جائے گا جھالن ہو جائے گا جوتے ہو جائے گا اتیادی ہو جائے گا جو گلوپس ہو جائے گا جیسے پدارتوں میں آپ کا ہو جائے گا فٹری ہو جائے گا فینائل ہو جائے گا یہ سب وہ آپ کو پہلے تھوڑی پڑھنے سے یہ قویسچن آسانی سے کر سکتے ہو پریشن نمبر 26 ہے پھول کی جھاڑو کس کی سپائی میں کام آتی ہے پک کے ایم کھوٹو پرس کی چکنے فرشوں کی اپروک دونوں کی اپروک میں کوئی نہیں تو دوستو پھول کی جھاڑو جو ہے یا تو فرش ہو پکا یعنی کی سمنٹیٹ بلکل چکنے والا وہ چکنے پر جیسے چکنے فرش میں کہہ سکتے ہو آپ پتھل لگا ہو ٹائلز لگا ہو وہ پروک دونوں پریشن نمبر 27 ہے سرکی کی جھاڑو کس کی سپائی میں کام آتی ہے تو دوستو یہ کچھے فرش کو یعنی کی اس کا جو ístو ہے اپسین سرکی ایک تو جھاڑو ہوتی ہے پھول جھاڑو ایک ہوتا جھاڑان ایک ہوتا ناریل جھاڑو ایک سرکی جھاڑو اس سے بھی کھٹھوڑ ہوتی ہے جو ناریل کو چھیل کے اتی اتیادی سے بنائی جاتی ہے جیسے کچھے راستے کو ثوڑی سوپرت ہوتی ہے ناریل جھاڑو رہا دیا دے دوستو پہنچھا ہوگا پہنچھا کس کی سپائی میں کام آتا ہے پکے ہم کٹھوڑ پھرس کی چکنے پھرس کی کچھے پھرس کی اپروک میں سے کوئی نہیں تو 28 کا ہو جائے گا چکنے پھرس کی سپائی میں پیشن نمبر 29 29 میں دیا گیا ہے جھاڑن کس کی سپائی میں کام آتا ہے پکے ہم کٹھوڑ پھرس چکنے پھرس چمکدار پھنیچر اپروک تو جو جھاڑن مطلب ایک جو چھوٹا سا لکڑی میں کپڑا باندھ لیا جاتا ہے اس طرح کے پہلے زیادہ یو جو ہوتا تھے لیکن آج کی ڈیٹ میں مارکٹ میں الگ لگ تو جیسے پھنیچر ہو گیا یا آپ کے جو پردے ٹنگے ہوئے ہیں ان پر جھاڑنے کے لیے چمکدار پھنیچر کا یہ صحیح اپسن ہوگا پھرس نمبر 30 ہے سیماس کا چمڑا کس کی سپائی میں کام آتا ہے کانچ بیچاندی پالیدار بطو پھرس تو اس میں اپروک سبی میں سب ریوک کرتے ہیں پھرس نمبر 31 ہے سپائی کے اپران کون کون سے ہیں سابون امن چھارے پردار اپروک سبی تو دوستو اس میں بھی آپ کو اپروک سبی آ جائے گا پھرس نمبر 32 ہے نمے سے کون سا وسانگ تت ای ویسٹ میں پائے جاتا ہے مرکری کیڈیم سی ویریلیم اپروک سبی تو دوستو 32 میں بھی اپروک سبی یہ سب پردار پائے جاتے ہیں پھرس نمبر 33 نمے سے کون سا وسانگ تت ای ویسٹ میں پائے جاتا ہے پالی آکسائیڈ ویریلیم اور اپروک سبی تو دوستو تینتیس کا بھی ڈی اپسن رائٹس ہوگا پرسن نمبر چونتیس ہے نمے سے کون سا وساکست ای بیسٹ میں پائے جاتا ہے بینائیل کلورائٹ ویریم برومین اپروک سبی تو یہ بھی سبی اس میں پائے جاتے ہیں پرسن نمبر پینتیس ہے دوستو ای بیسٹ میں پائے جانے والا وساکت یعنی ویساروں سے یکت پدار تھے مانو پر پڑھنے والے کپر بھاو کون کون سے ہیں فیپڑو کا کینسر ڈین نے کی چھتی برین کی بیماری اور پروک سبی دوستو میں آپ کو بتا دوں اس میں جو ہے اگر ای بیسٹ سے ہونے والے جو کپر بھاو ہیں فیپڑو میں کینسر بھی ہو سکتا ہے ڈین نے کی چھتی ہو سکتی ہے برین کی بیماری تو پروک سبی اس میں بھی آ جائے گا پھرسن نمبر چھتیس نم میں سے کون سا پی سی ایم ٹی وی کا سب سے ملیوان حصہ ہوتا ہے کیتھوڑ رے پیوپ میں لیڈ سرکیٹ بورڈ جس میں چاندی اور سونا ہوتا ہے کیتھوڑ یوک میں کاپر یا پروک سبی تو سی اوپسن جوئیس کا بلکل رائٹس ہے ای کچھرا یا ای ویسٹ کے بارے میں نم میں سے کون سا قطن صحیح ہے الیکٹرونک بیسٹ کو جلانے سے ویشیلی گیس اوپن ہوتی ہے ای ویسٹ الیکٹرونک کچھرا یعنی موٹے طور پر پھینکے ہوئے بچے ہوئے پوٹے ہوئے سمیہ سے بیکار ہوئے الیکٹرونک بیسٹ کو جلانے سے ویشیلی گیس اوپن ہوتی ہے اے اور دو دونوں اپروپ میں سے کوئی نہیں تو سی اوپسن اس کا رائٹ ہے دونوں اے اور بی جو دیا ہے وہاں الیکٹرونک کچھرا کے بارے میں بلکل رائٹس ہے پھرسن نمبر 38 ہے الیکٹرونک بیسٹ کو جلانے سے کونسی ویشیلی گیس اوپن ہوتی ہے تو دوستو اس میں سبھی گیس جیسے آپ کو نیورو ٹوکٹیس بھی بتا چکا ہوں تیس سی ڈی جی بھی بتا چکا ہوں اور پہلی والی جو ہے ڈائی ویجون بھی جو ہے نکلتی ہے اور زیادہ ویشتار سے آپ کو پڑھنا ہے تو ہمارے کوٹس کو لے لیجئے اور اس میں جو ہے سبھی ٹوپک کو چالیس ٹوپک ہیں انتہالیس چالیس ان میں آپ یہ سب چیزیں کنفرم ہو جائیں ہیں پھرسن نمبر 39 ہے ای ویسٹ میں پائے جانے والا وساق دار تھے مانو پڑھنے والا کون کون سے ہیں تو دوستو یہ ہے اس میں فیپڑو کا کینسر ہے جا پیچیس پروک سبھی صرف فیپڑو کا کینسر آئے گا ہے جا جو ہوتا ہے پانی کی کمی سے اور پیچیس بھی اس کی جیسے اس میں کچھ ایسا اپسن آ سکتا ڈینگ جیسے ڈینگو ہو گیا تو ڈینگو مچھر کے کارنے اس طرح کا بھی دھیان رکھنا ہے پہلے اپسن میں ڈی تھا لیکن اس میں شریف ایک ہی ہے ای اپسن رائج ہوگا پھرسن نمبر 40 ہے نیملی خیت میں سے کون سا دیش پرتی ویسٹ سب سے ادھیک ای ویسٹ پیدا کرتا ہے اے بھارت بی چین سیوکترا جمیل کا فران تو دوستو اس میں جو اپسن ہے بی سب سے زیادے چاہینا کرتا لیکن اگر پرتی ویکتی دیکھا جائے تو امریکہ کرتا ہے پھرسن نمبر 41 ہے جس لگ بک کتنے ٹن ای ویسٹ پیدا کرتا ہے اے دو سو سے پان سو بی میں تین سو سے پان سو میٹر ٹن سی میں دو سو سے ہزار میٹر ٹن وڈ میں پان سو سے اٹھارہ سو میٹر ٹن تو اس کا اے اپسن رائج سے کم سے کم دو سو سے پان سو میٹر ٹن ہر ورش جو ہے ایک اچرا اپن کرتا ہے ویسٹ پرسن نمبر 42 ہے کیتھوڑ ریٹ ٹوپ جس کو سی آر ٹی میں کتنا سی سائل ایڈ ہوتا ہے جسے عام طور پر پکچر ٹوپ کہا جاتا ہے ون پائنٹ سیون پاؤنڈ یا بی میں دو سے تین پاؤنڈ کے بیچ سی میں انیس پاؤنڈ اور ڈ میں چار سے سات پاؤنڈ تو دوستو اس کا جو ہے رائٹ آنسر نمبر 43 ہے ای ویسٹ کا کیا مطلب ہے انوارمنٹ کچھرا یا ویسٹ الیکٹرونک کچھرا یا ویسٹ ایکوپمنٹ کچھرا یا اپروکت سبھی تو دوستو اس میں جو ہے ای ویسٹ کے اگر بات کی جائیں شرپ الیکٹرونک کچھرا یعنی کی الیکٹرون جو دھاتووں سے بنا ہے جو الیکٹرونک دھاتو یوز ہوتی پیشن نمبر 44 ہے سپائی کے اپران میں پریوگ ہونے والے چھارے پردارت کون کون سے ہو سکتے ہیں سواگا، سوڈا، ایرمونیا، مچونہ تو دوستو اس کا دی اپسن سہی ہوگا پیشن نمبر 45 ہے سپائی کے اپران میں پریوگ ہونے والے ہم کون کون سے ہو سکتے ہیں آکس آکسیلک ام ہائیڈروکلونک ام اپروکت دونوں یا اپروکت میں سے کوئی نہیں تو دوستو اس کا جو سہی آنسر ہے سپائی کے پروگ میں ہونے والے سہارے پدار اس میں کوئی سا بھی نہیں آئے گا دی اوپسن رائٹ ہوگا پرشن پیتالی چھالیس ہے دہاتو کے برطن کے داگ اتیادی صاف کس سے کیا جا سکتے ہیں آکسیلکم سے ہائیڈرکلورکم سے نیبو سرکہ آم املی پروگ سبھی تو دوستو پورٹی سکس کا اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو ہے سی اوپسن صحیح ہے نیبو سرکہ آم املی پرشن نمبر سہتالیس پورٹیسیم پگنینٹ کس پرکار کا یوگک ہے اے کاربونک رسائنک یوگک ہے ہائیڈرکلورنک امل ہے کاربونک رسائنک یوگک ہے پروگ سبھی تو پورٹی سیون کا اے ہے یہ اے کاربونک رسائنک یوگک امل ہے پرشن نمبر سہتالیس مسین کے بھاگے کپڑے پر لگی چکنائی والے داگ کو ساپ کرنے کے لیے کیا کام میں آتا ہے اے مٹی کا تیل بی ایل سی کا تیل سی تارپین کا تیل ڈی پروگ سبھی تو دوستو اٹالیس کا جو ہوگا اے مٹی کا تیل کا پیوگ کیا جاتا ہے پورٹیسیم پگنے پرمانینٹ کا سوت کیا ہے اس کا دوستو جو صحیح سوت ہے وہ ہے سی کے ایم این او پور پرشن نمبر پچاس ہو لاشٹ ہے کپلوں کی سوکی دھلائی کرنے کے لیے کیا کام میں آتا ہے مٹی کا تیل پلسی کا تیل سی پیٹرول یا پروگ سبھی تو دوستو اس کا اے مٹی کا تیل کا سوکی دھلائی کے لیے پریوگ کرتے ہیں دوستو یہاں پر ویڈیو سماپت ہوتا ہے اس میں ہمارے دو یا ٹین ٹوپک سے ہی question بنائے گئے ہیں اگر آگے کیا آب سکتا پڑے گی تو ہم دو سے ٹوپک سے جیسے سب سے مہت پور ہے dustbin dustbin کے بارے میں جانکاری کیونکہ دو سے تین question dustbin سے آتے ہیں دو سے تین question کچھرے سے آتے ہیں دو سے تین question آتے ہیں پریوگ ہونے والے اکرن سے دو سے تین question آتے ہیں آپ کے جو ہے سپائی میں یوج ہونے والے پدارت اور دو سے تین question آپ کے آئیں گے سرویکسنڈ جو سوشت سرویکسنڈ بھی آنے ہیں بھارت سوشتہ بھی آنے ہیں ان میں اور دوسرے دیسوں میں اور دو سے تین کوششن آئیں گے جو سپائی کرمچاری اعلی سے مندی ایک آرتک ساعتہ پوجانے کے لیے آئے ہوگا ہے اس سے آئیں گے تو اس میں کون کون ہوتے ہیں کس طرح کے ہوتے ہیں اور تین سے چار کوششن دوسرے ٹوپک سے جو ہے الیکٹرونک ویسٹ کیا ہے یا اور کیا نہ مطلب خطرنا کچھرا کیا ہے اور الیکٹرونک منیجمنٹ سمبندی کیجے کیا کیا ہیں یہ سب جو ہے آپ کے الگ الگ ٹوپک ہیں تو دوستو ان سے بھی آپ ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کر دیں دوستو کو شیئر کر دیں چینل کو سبکرائب کر دیں اگر اپنے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو پھر سبکرائب بھی کر لیں وہ ساتھ ہی دوستو کو اس کے شیئر کر دیں آپ کو اگر دوستو کورس لینا ہے تو میں یوٹیوب کے ڈسکرپسن میں اس کا لنک دے دوں گا ساتھی میرا یہ موائل نمبر ہے ڈبل ایٹ ڈو پھائی ڈیو رو سبی موائل نمبر ہے ڈبل ایٹ ڈو پھائی ڈیو رو سبی نمبر نائن پھائی پہ آپ کال کر وہ میسج کر سکتے آج آپ کو سبکرائب نائن ڈیو رو پھر میں بھی دیا جائے گا 250 کا ہے چاہ تو اون لائن خرید ہوگے تو دوستو ساتھ میں آپ کو پی ڈی اپ دی جائیں گی دی جائیں گی اور چاہی آپ پی ڈی اپ دی لے سکتے ہو دونوں کا فرائز شیئے میں ہے ویڈیو دیکھنے کے لئے thank you